یہ بزد لئے کرتے ہیں ہمارے ساتھ لڑوں ہم لڑیں گے انشاءاللہ جو نہیں لڑ سکتے اس سے وہ تو بیچارے اپنے سبق کے لئے آئے ہیں اور یہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں تو یہ بزد کا کام ہے ہمارے ساتھ لڑوں سیکورٹی کے ساتھ لڑوں یہ تیار ہے ہر وقت تیار ہے اپنے جانوں کا نظرانہ بھی دیکھتے ہیں تیار ہے میرے بھائی کا یہ فرنڈ ہے اسی روم میں رہتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ احمد کمال وہ وارڈ میں بھی میرے ساتھ والے بیٹ پہ تھا لیکن ابھی وہ فورت ہو چکا ہے یہ تو ملک کی سالمیت اور ملک کی جو نیو جنریشن ہے اس بھی حملہ ہے ملک کو مطلب ڈی مالش کرنا چاہتی ہے یہ لوگوں لیکن مطلب جو بھی سیچویشن ہو لوگوں نے تو پڑھنا ہی ہوگا کیونکہ ہمارا ملک ہے ملک کے لئے تو سبھی چیزیں جو بھی سیچویشن ہو جو بھی حالات ہو پڑھنا تو ہر حالات میں ہوگا لڑنا بھی ہوگا کیونکہ یہ جو مطلب جیت تو قلم کی ہوگی نا آخر میں ہم نے تو اپنے محنت کی آگے گئے مقابلہ کیا کافی دیر تک روکے رہے ہو لوگ سٹوڈنٹ باہر نکلے تو اگر سٹوڈنٹ اندر رہ جاتے تو پھر کافی زیادہ نقصان ہو جاتا مشاعرہ بھی چل رہا تھا چار پانچ سو بندے باہر سے آنے والے تھے اگر توری دیر بھی یہ روک جاتے تو کافی نقصان ہو جاتا دشتگرد کے عزائم انشاءاللہ فس دوں گے اور انہوں نے نہ صرف وہاں پہ سٹوڈنٹ پہ آٹے کی انہوں نے تعلیم پہ آٹے کی ہے اگر دشتگرد آتے ہیں تو آج آئیں کیا کر لیں گے زیادہ سے ہم مار لیں گے نا پڑھنے سے تو ہم باز نہیں آئیں گے ہم تو پڑھیں گے انشاءاللہ